اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں در انفو ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے سادہ حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد آر طرف مرک میں جو ہے وہ درنے شروع ہو چکے ہیں اور جو اتنی بھی مین ٹرائفیک اور مین شہرائے ہیں وہ اور بلاک ہو چکی ہیں طریقے لبیک پاکستان کے جو کرکن ہیں وہ روڈوں پر مجود ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم حکومت نے ہمارے ساتھ یہ دوسری دفعہ دوخہ کیا ہے اور آج ہم مجبور ہو کے نموز رسالت کی خاطر سڑکو پی آئے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر جائیں گے ہم نموز کی خاطر پاکستان کی جیلے بھی برنے کو تیار ہیں نظرین انہوں نے کہا ہے جی ساتھ اس نے رزوی کو گریفتار کیا گیا اس وقت جب وہ ایک جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں نظرین ہم ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں اور آپ کا یہی پیار ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے نظرین مزید یہ بتاتا چلوں اس وقت پاکستان کی صورتحال پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں اور لنک روڈ ہیں ان کو مکمل طرح ٹریفیک جام کر دی گئی ہے اور اسلام آباد میں بھی عوام اگٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں آنسو کے شیل تو لگایا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو طریقے لبیک کے کارکون ہیں اور نموسے رسالت پر مر مٹنے والے ہیں جو بھی مسلمان ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے وہ اس وقت روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درنا دیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی اب ہم اس وقت تک درنا دیں گے جب تک فرانسیسی سفیر کو اس بغیرت انسان کو اس ملک سے نکالا نہیں جاتا ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نیکسٹ لیٹس آنے والی اپ ڈیٹ آب تک پہنچتی نہیں ہے مجھے دے انجازت اللہ حافظ اللہ نکبان